بسم اللہ الرحمن الرحیم معزز سامین اگرامی یوٹیوب کا چینل گولر محکم خوش آمدی سامین اگرامی اردو ادر میں بہت سے عدیب بزرے ہیں جو ہمارے جہاں شخصیت کے مالک ہوتے ہیں اور ان کو اس قدر عالمگیر مقبولیت ملتی ہے کہ ماؤں ٹائورسٹ کافی نیچے اور پیشے رہ جاتا ہے کچھ عدیب ایسی ہوتی ہیں جو عمر ہو جاتی ہیں لوگوں کو معلوم پڑے کہ ان کی کتاب مارکٹ میں آگئی ہے تو ان کی کتابیں مارکٹ میں کم پڑ جاتی ہیں گویا لوگ ان کا لکھا ہوا کھا جاتی ہیں ان لوگوں میں سے ایک نام مستنصر خسین تارڈ کا بھی ہے مستنصر خسین تارڈ مشہور ناول نگار افسانہ نگار ڈراما نویز کالم نگار اور دانشفر آئیڈیم ایس ویڈیو میں مستنصر خسین تارڈ کے بارے میں بات کریں سامین اگرامی مستنصر خسین تارڈ یکم مارچ 1949 کو لہور میں پیدا ہوئے لہور میں ہی بچون گزارا تارڈ کا آبائی گاؤں گجرات تھا ان کے والدیں محترم گاؤں کے کاشتکار گرانے سے کاللک رکھتے تھے ہمیں تارڈ صاحب کی شخصیت میں بہت زیادہ آناسفی کے والد کی ملتے ہیں یہ تارڈ کی خوشبختی تھی کہ ان کو سعادت حسن منکو جیسے اوپ دو کہ لاہسانی افسانہ نگار کا پڑوس ملتے ہیں بچمن میں ان کی ابتدائی تعلیم تھی ہی اسکولوں سے ہوئی بادعظیم میٹرک گورنمنٹ کالیس سے کیا بیرونی ملک سے فلم عدب اور تھیٹر کی تاریم حاصل کی اور سنتی انجینیوں کی حاصل کرنے کے بعد عبت نے عزیز لوٹ آئی سامینہ گرامی تارڈ صاحب کی پہلی تحریر کندی انیس سو چھ میں شائع ہوئی اور آپ نے لندن سے ماسکو تک صفحہ ناملک ان کی پہلی کتاب نکلے دیرے تلاشتہ صفحہ ناملک شائع ہوا تارڈ صاحب نے ٹی وی میں بطور اداکار بھی کام کیا اور ان کا پہلا ڈراما پرانی باتیں تھے انہوں نے ابنا پہلا ڈراما انیس سو چھ رفتر عیسوی میں آدھی رات کے صورت سے شروع کیا ٹیلی وی جن میں صبح کے نشریات کی اگراز پر مرکزی میرے بطور اداکار بہت مدد تک کام کیا ان کو یہ ازاز بھی حاصل ہے کہ ان کی لکھی تحریریں غیر منٹی ایویسٹیو میں نصاب کے طور پر شامل 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 تارڈ عدب اور ٹیلی وی جن کے علاوہ مصوری فن کندار اور آرکیالوجی میں بھی دلچسپی رکھتے ہیں ان کے صور ناموں میں اور ناملوں میں تاریخ کا ایک وسیع پہلو نمائی ہوتا ہے جو کہ ہر ایک سے ان کو منفر بناتا ہے اور کاری کی توجہ کا مرکز بنتا ہے اس وجہ سے کامیاب مصنف مانے جاتی ہیں لوگ جن کو شوق سے پڑھنا اپسند کرتے ہیں ان کے مشاہدے اور ریسرچ کا گہرہ پہلو آپ کو ان کی تحریروں میں ملتا ہے جس سے لوگی لوتف لیتے ہیں یہ ہماری خوش قسمتی ہے کہ وہ ہمارے ملک کا عزاز ہیں وگرنا اگر ان کے ناول کسی دوسرے ملک میں ان کے زبان میں لکھے جاتے تو ان کو مختلف یونیورسٹیوں سے علم مشریات کے عزازات پیش کیے جاتے ہیں تاریخ صاحب نے نہ جانے کے صدی سے اپنے اس کافتی ویسے کو نکال لیا اور نجوانوں کو پڑھنے پر مجبور کر دی ان کے ناول میں وہ کہانی کردار اور زبان کا غیر اثر ہے کہانی میں انرڈی اور اندرونی رد شروع سے آہر تک برستور مجود ہیں کردار کے بارے میں سبب ایک کائی ذکر کافی ہے وہ ہے عورت کا ملک زکرتہ اردو فکشن میج سے زیادہ زوردار نسوانی کردار مشکل سے رستیاب ہوگا مستنصر حسین طارن نے ڈرامیٹی تحریر کیے جن میں قبل ذکریہ ہیں شیخ پر، ہزاروں راستے، پرندے، سورج کے ساتھ ساتھ، ایک حقیقت ایک حدانہ، کلاش، فریم انسوانتر میں وہ یورپی ممالک اسی خط پر روانہ ہوئے واپسی پر نکلے تیری تلاش میں کے نام سے سفرنامہ لکھا یہ ایک قطر اسوی مشایہ ہوا اور کارین اور ناکدین دونوں میں اسی خاتفات دیا اس کتاب کو ملنے والی قزیرائی کے بعد وہ نے پیچھے موڑ کر نہیں دیکھا اگلا سفرنامہ انگریس میں جنبی تھا مطالیس برچومت تیس سفرنامہ مشایہ ہوئے بارہ صرف پاکستان کی شمالی علاقات کے بارے میں پاکستان کی بلانترین چوٹی کےٹو عروین کا سفرنامہ اس قدر مقبول ہوا کہ دو ہفتے میں پہلا اڈیشن ختم ہو گیا اس علاقے سے ان کے غیرے تعلق کی بنا پر وہاں کے ایک چیل کو تارجیب کرامت دیا گیا ان کی چند نمائی سفرنامہ کے نام یہ ہیں نکلے تیری تلاش میں اندرس میجنبی آنا بدوش نانگا پربت نپال نگری سفر شمال کے سٹولیک کلاش پتلی پیکنگ شارع دیونسال سنیری اولو کا شہر علاش داستان ماسکو کی صفیدراتیں یاک سرائے نیو یار کے سورن ہیلو خالینڈ الاسکا ہائیوے لاہور سے یارکن امریکہ کے سورن سٹریلیا آوار کی راکبوشی نگر اور سن بہتا رہا سفرنامہ کے میدان میں اپنے سکھا جماعت ناول نظاری کی جانب آگئے اولی ناول پیار کا پہلا شہر ہی بحث ترہ ثابت ہوا آپ توقع اس کے پچاس سے زیادہ ڈیشن چایا ہو چکے ہیں یا دخار ناول میں بل ٹھہرال وطر راک اور بہاو کا معاملہ مختلف ہے خصوصا بہاو میں ان کا فن اپنے اوج پر نظر آتا ہے پڑھنے والی نے خود کو حیرت کے دریاء میں بہتا محسوس کرتا ہے اس ناول میں تاریل سال نے تحییف کے ذور پر ایک قدیم قہزیب میں نئی کھنگ دی ہے بہاو وادی سنگھ کے ایک شہر کا حوال ہے جو اس قدیم دریاء سرسوطی کے مادوں محکش کو جانے کا بیان ہے جس سے پوری تحضی فنہ کے گاٹ اتر جاتی ہے ناول کی زبان انتہاری منفرد ہے اس میں سندھی سنسکرٹ براوی اور سرائی کی زبان کے الفاظ جا پجا ملتے ہیں جس سے ناول کا ترضی تحریر اور سلوپ منفرد ہو جاتا ہے بہاو کی ترضی تحریر زبان کی مسال ملنا مشکل ہے یہ ایک انوکی تخلیق ہے بکول مصنف یہ ایک مت ہے بہاو میں مستنصر حسین طارد مہارے بشریات نظر آتے ہیں راک کو انیس سو نانانوے میں بہتری ناول کے زمرے میں مدیری آدم عدبی اوارڈ کا مستق گردانہ گیا جس کا بنیادی موضوع سکوتر ڈاکا اور باد کے بخصوں میں کراچی میں جنم لینے والے حالات تھے قلعہ جنگی نائل علیہ ون کے بعد افغانستان پر عمری کی حملے کے پسے منظر میں لکھا گیا ان کے اہم ناولوں میں بہاو بیزتی خراب پیار کا پہلا شہر راک علیہ جنگی قابل ذکر ہیں اگر بات کی جائے کالم نگاری کی تو مستنصر حسین طارد نے کالم نگاری بھی کرتے رہے ہیں ان کے کالمی میں دجزل ہیں چک چک علو ہمارے بائی ہیں قدے ہمارے بائی ہیں شتر مورغ ریاست طارد نامہ ایک دو تین اور چار اج کال روزن اروز نامہ نئی بات اور خفتہ وار اخبار جہانے بقائد کی سے کالم نگاری مستنصر حسین طارد کی عربی حدمات کے بلے صدارتی تمغائے حسنکار کردگی اور ان کے ناول راک کو انیس سو انانانوین ویہترین ناول کے زمرے میں وزیراعظم اپی اوارڈ کا مستقر دانا گیا آپ کو دوہزو دو میں دوہا قطر میں لائف ٹائم ایجیومنٹ اوارڈ بھی دیئے اگر بات کی جائے ان کی تخلیقات کی تو ان کی تخلیقات نجدل ہیں خانہ بدوش جب سیب ناول ہیں اندرس مجنبی پیار کا پہلہ شہر نانگا پربت حمزہ داستان شمشال بےمثال کیٹو کہانی برفیلی بلدیا سفر شمال کے گھدے ہمارے بھائی ہیں کلاش یاک سرائے دیو سائی چترال داستان کاروان سرائے اللو ہمارے بھائی ہیں اکلے دیری تلاش میں بہاؤ راک پکھیرو سنو لیگ نپال نگری پتلی پیکنگ یاک سرائے دیس ہوئے پردیس سیاہ آنکھ میں تصویر سوہ شاک زمانے ایگزال شاہ کلاس کا ہائیوے ایلو خالائن ماسکو کی سفیرزاتیں دہور سے یارکن تک خطوط شویق رحمان کنل ممنہ 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 حالد اختر نوی یار کے سورنگ امریکہ کے سورنگ اسٹریلیا آوارگی کراکا پوشی نگر ارسن بیتا رہا پندرہ کہانیاں تارڑنا مونک ایک دو تین چار اور پانچ شامل ہیں یہ کہنا لگنا ہوگا یہ اس ملک کا عزاز ہے کہ وہ قید حیات ہمارے درمیان موجود ہیں ان کی قموش ستتر کتابیں شاہ ہو چکی جن میں صفحہ نام کالن ناول اور ڈرامی شامل ناظرین آپ کو میں جو ایڈیو کیسے لگی؟ ایڈا کبول ایڈیو پسند آئی ہوگی؟ اگر آپ ہمارے چینل پر نہیں ہے تو مارے چینل پر جو سکرے کریں ایڈیو میں چکے اللہ حافظ